اسلام علیکم یہ ہے سما میں ہوں عمر بشی عظم صدر مملکات آسف علی زرداری چیرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف جنرل سید آسف منیر نے شرکت کی اس کے علاوہ وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ سمیت سبل اور اسکری حکام نے بھی شرکت کی صدر اور آرمی چیف نے شہدہ کے جست خاکی کو کاندھا دیا جبکل پاک دھرتی کے لیے جان اچھاور کرنے والے بہادر سپوتوں کو سلام لیٹنین کرنیل کاشیف علی اور کیپٹنر محمد احمد سمیت سات جوان سپردخا کر دیا گئے نماز جنرل سید آرمی چیف سمیت سبل اور اسکری حکام کی جانب سے شرکت کی گئی جان دے کر پاک دھرتی کا تحفظ کرنے والے پاک فوج کے شہدہ کو مکمل فوجی عزاز کے ساتھ سپردخا کر دیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں شہید ہونے والے انتالیس سالہ لیٹنین کرنیل کاشیف علی کی تتفین اسلام آباد جبکہ تیس سالہ کیپٹن محمد احمد عبرار کی ان کی ابائی علاقے تلہ گھنگ میں تتفین کی گئی حوالدار سابر شہید کو زلہ خیبر نائک خرشی شہید کو لکی مروت سپاہی ناصر شہید کو پشاور سپاہی راجہ شہید کو کوہار جبکہ سپاہی ساجی شہید کو ایبت آباد میں فوضی عزاز کے ساتھ سپردخاک کیا گیا نماز جنازے میں شہدہ کے علی خانہ عزیز و اقار پاک فوج کے افسران امائی دین علاقہ اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت اس سے پہلے شہید لیفٹن انڈ کرنل کاشیف علی اور کیپٹن محمد احمد عبرار کی نماز جنازہ چکلالا گریجن راولپنڈی میں ادا کی گئی صدر مملکات عاصف زرداری اور پاک فوج کے سپاہ سلار جنرل سید آسیم منیر نے شہدہ کے جزد خاکی کو کاندھا دیا اور شہدہ کے لوہیکین کو گلے لگ کر دلاسہ دیا وفاقی وزراء، چیئرمنٹ جائنٹ شیف آف اسٹاف کمیٹی، عالی حاضر سرویس فوجی اور سیویل افسران شہدہ کے لوہیکین اور رہل علاقہ نے نماز جنازہ میں شرکت کی لیفٹننٹ کرنل سید کاشف علی اور کیپٹن محمد احمد عبرار سمیت پاک فوج کے ساتھ جوانوں نے گزشتہ روز شمالی وزستان کی تحصیل میر علی میں دہشتگردوں کے حملے میں جامش شہدت نوش کیا